آئی پیل دو ہزاری کس کے پوائنٹس ٹیبل پر پہلے گیارہ مقابلوں کے بعد کونسی چار ٹیمیں ٹاپ پر ہیں چلیے جان لیتے ہیں نمبر ایٹ سان رائزرز ہیدر آباد تو یہاں پر ڈیویڈ وارنر کی ٹیم شروعات میں ہی مشکل میں لگ رہی ہے جو کہ اپنے پہلے تینوں مقابلے ہارنے کے بعد صفر پوائنٹس کے ساتھ ٹیبل کے آخری پائیدان پر ہے نمبر سیون پنجاب کنگز کیل راہل اس سیزن میں بھی اچھی بلے بازی کر رہے ہیں لیکن شروعات میں کنگز کے بولرز اتنی ہی خراب گیند بازی کر رہے ہیں پنجاب والوں نے تین مقابلے کھیل کر ایک مقابلہ ہی جیتا ہے اور دو پوائنٹس کے ساتھ ٹیبل کے ساتھویں پائیدان پر موجود ہیں نمبر سکس کیکی آر انہوں نے بھی تین مقابلے کھیل کر صرف ایک مقابلہ ہی جیتا ہے اور دو پوائنٹس کے ساتھ کلکتہ کے نائٹ رائیڈرز ٹیبل کے چھٹے پائیدان پر ہیں نمبر فائیو راجستان رائیلز سنجو سیمسن کی ٹیم نے اب تک دو مقابلے کھیل کر ایک مقابلے میں جیت حاصل کی ہے اور دو پوائنٹس کے ساتھ ٹیبل کے پانچویں پائیدان پر قبضہ جمع رکھا ہے اس بار کونسی چار ٹیمیں ٹاپ فور میں جائیں گی آپ نے لائک کرنے کے ساتھ ہی کومیٹس میں لازمی بتانا ہے تو نمبر فور سی ایس کے کیپٹن کول کی ٹیم نے بھی دو مقابلے کھیل کر ایک مقابلہ جیت رکھا ہے اور دو پوائنٹس کے ساتھ ٹیبل پر سی ایس کے کا چوتھا نمبر ہے نمبر تھری ممبئی انڈینز روحید شرما کی ٹیم اس سیزن میں بھی کمال فارم میں ہے انہوں نے بھی تین مقابلے کھیل کر دو مقابلوں میں شاندار جیت حاصل کر رکھی ہے اور چار پوائنٹس کے ساتھ ممبئی کے انڈینز ٹیبل کے تیسرے پائیدان پر ہیں نمبر ٹو دلی کیپٹلز دلی کے شیکر دھوان اس بار اپنے دم پر ہی دلی کو مقابلے جیتوا رہے ہیں جس کے بعد دلی کیپیٹلز نے بھی تین مقابلوں میں سے دو مقابلوں میں شاندار جیت حاصل کر کے چار پوائنٹس کے ساتھ ٹیبل کے دوسرے پائیدان پر قبضہ جمع لیا ہے نمبر ون آر سی بی میکسول اور ڈویلیرز کی توفانی بلے بازی کے بعد ویرافت کوہلی کی ٹیم آر سی بی اس بار ٹیبل کو لیڈ کر رہی ہے اور اپنے پہلے تین مقابلے جیتنے کے بعد چھے پوائنٹس کے ساتھ آر سی بی ٹیبل کے پہلے پائیدان پر ہے تینکس فار واچنگ